آسلام علیکم پیارے دوستو کیا حال خریتے ٹھیک ہو غلام بھائی کا سلام ہو آپ کو پیارے دوستو یہ ایک تھوڑا ڈیفرنٹ ویڈیو ہے یہ یعنی کہ صدقہ جاریہ سمجھ کے جو ہے آپ شیئر کریں ٹھیک ہے تو اس پودے کی تھوڑی میں آپ کے ساتھ معلومات شیئر کروں ٹھیک ہے تو یہ ایک زبردست پودہ ہے دیکھیں قدرت کا یہ اللہ پاک کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے تو یہ جو پودہ ہے اس کا نام اک ہے اک ہم سندھی زبان میں تو اکثر اس کو اک بولتے ہیں اکو بھی بولتے ہیں تو اس طرح کے جو ہے اس کے اندر پھول جو ہے یہ اکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اور اس میں یہ بھی لگتا ہے یہ اس طرح جو ہے ایک چھوٹے چھوٹے امبیوں کی طرح ٹھیک ہے جی تو یہ عام و خاص ہر جگہ پہ پایا جاتا ہے دور دراز علاقوں میں گلیوں میں ہر جگہ پاکستان میں تقریباً یہ پودہ زیادہ ہے ٹھیک ہے تو اس پودے میں یہ اللہ پاک نے بہت خاصیت رکھی ہوئے کہ جو اس کے اندر یہ پھول ہیں جب یہ کچھے پھول یہ پکے ہو گئے اب یہ پھول کے اندر جو ہے ایک ستار نمہ ستار نمہ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا واضح تو یہ ستار نمہ ایک چیز یہ جو ہے یہ یعنی کے اگتی ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ اسے نکالے یہ نکال لیا میں نے اسے ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد یہ تقریباً صبح کے نرانے یعنی صبح نہار مو ٹھیک ہے یہ اس طرح کے جو ہے یہ اس میں اسٹار پھولوں کے اندر جو یہ اسٹار لگے ہوتے ہیں یہ وہ آپ نے نکال لے ہیں اور جس کے پاس مہیا نہ ہو تو وہ جہاں پہ لگے ہوئے وہاں سے وہ کٹھے کر کے لے جائے سہیے تو اس طرح کے جو ہے تقریباً پانچ یا دس دانے ٹھیک ہے جی تو یہ پانچ سے دس دانے جو ہے جناب آپ صبح کو نہار مو کھائیں گے اور یہ عمل جو آپ کریں گے کموں پیش تقریباً یہ دیکھیں یہ آپ بلکل قریب سے دیکھیں یہ اسٹار روما جو پھول ہیں اس کے اندر ٹھیک ہے جی تو یہ ابھی کھانا سیدھے آج سے چاہیے لیکن چلو میں یہ موبائل پکڑا ہوا ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے جی تو یہ جو ہے اس میں یہ اللہ پاک نے شفاہ رکھی ہے کہ شگر کے مریضوں کے لیے بہت ہی کارا مند ہے اور اس سے شگر ختم ہو جاتی ہے بھلے آپ انسولین پہ چلتے ہونا یہ آپ چالیس دن کھائیں گے فری کا مفت کی چیزیں ٹھیک ہے اور میں نے جو ہے یہ آپ کو بتایا مجھے کسی نے بتایا تھا اور بلکل آزمایا بہت ہی اس نے رزلٹ دیا جسے ہم ٹیسٹیں کروائی فرق آ گیا بہت الحمدللہ مجھے شگر نہیں ہے ٹھیک ہے اس رب کا احسان ہے مجھے نہیں ہے لیکن یہ ویسے کسی دوستوں سے جو پرانے لوگ ہیں ان سے سنا پھر اس کو آزمایا بہت اچھا رزلٹ آیا ٹھیک ہے جی تو یہ اک نمہ پودا اس کو اک بولتے ہیں یہ اکثر ہوتا ہے گلیوں میں اور کھلی جگہوں پہ جہاں پہ اکثر جہاں جھاڑیاں ہوتی ہیں تو وہاں یہ ہوتا ہے تو آپ جو ہے جیسے بہت سارے ہو گئے آپ کے سامنے ہیں ٹھیک ہے تو آپ جو ہے اس طرح کے یہ جو اس کے اندر اسٹار بنے ہوئے ہیں پھول کے اندر جو یہ چیزیں قدرت نے ڈالی ہوئے ہیں یہ آپ جو ہے پانچ دانے نہار موں صبح کو پانچ سے دس دانے چالیس دن تک کھائیں گے بے شک رزلٹ آئے گا میرے ربہ کے حکم سے اللہ کے حکم سے شفا ملے گی بہت دفعہ آزمایا بہت فرق آیا دوستوں کو جو ہے جن کے والدین جو ہے وہ یعنی بڑی عمر کو پہنچ جاتے ہیں تو پھر اکثر شگر کی جو ہے اس وقت تو ہر یعنی پانچ آدمیوں میں تین سے چار آدمیوں تک شگر جو ہے وہ لازمی ہوتی ہے چالیس سال کے بعد تو یہ جو ہے مقصد میری طرف جو ہے کسی کی امانت تھی میں نے آپ کو شیئر کیا آپ دوست جو ہے آگے شیئر کریں کسی کا فائدہ ہو جائے صدقہ جاریہ سمجھ کے ٹھیک ہے جی تو الحمدللہ میں بار بار کہہ رہا ہوں مجھے شگر نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ میں نے یہ آزمایا بہت سارے دوستوں کو دیکھیں اے دیکھیں شروع میں یہ آپ کو جو ہے میٹھا لگے گا اس کے بعد تھوڑا موں میں کڑوات رہے گی سیجی یہ تقریباً چالیس دن تک جو ہے آپ کھا سکتے ہیں اس کے بعد ٹیسٹ کروائیں گے بلکل شگر جو ہے ختم ہو جائے گی سرے سے انشاءاللہ اور اس کے علاوہ اس میں جو ہے اگر کسی کے پاس مہیا نہیں ہے تو جہاں یہ پتہ کروائے گا ملتے ہیں یا جہاں لگے ہوئے تو وہاں سے یہ کافی سارے مقصد لے کے جائے دس سے پندرہ دنوں کے لیے وہ اپنے پاس محفوظ کر کے کسی ڈبے میں رکھے صبح کو نہار موں جو ہے جناب لازمی آپ اپنے بزرگوں کو کھلائیں جن کو شگر ہو اور یہ چالیس زندگ کھلائیں کنٹینیو کھلائیں بلا نگا کھلائیں اور پھر ٹیسٹ کروائیں بھلے انسولین پہ بھی ہوگا نا انشاءاللہ اس کے شگر جو ہے زیرو ہو جائے گی دعاوں کی درخواست اللہ حافظ